آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رتا سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی لگتا ہے ملک میں جاری افرہ تفریح تشویش ناکھت تک بڑھ گئی ہے ایک ہی ہفتے میں آئی ایس پی آر اور آرمی چیف عوام سے مخاطب ہوئے اور سوشل میڈیا پر جاری ملکی مفادات کے خلاف بنائے جانے والے نیرٹیف پر کھل کر بات کی سیاسی عزائم کے لیے ملکی سالمیت کے خلاف موقف رکھنے والوں کو خبردار بھی کیا آرمی چیف نے کہا کہ کسی نے پاکستان میں انتشار کرنے کی کوشش کی تو رب قریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے جنرل آسم منی نے کہا کہ اگر ریاست کی اہمیت ہتا ہے تو عراق شام اور لیویا سے پوچھے مگر کہتے ہیں نہ کہ جب آنا بے تہاشا ہو دیکھو پھر کیوں نہ تماشا ہو اس ملک کے سیاستدانوں کے حال بھی کچھ ایسے ہی ہیں بانی پی ٹی آئی جو کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے انہوں نے راستہ نکالنے کی آفر دے دی ہے بیچ کا اور لہجے میں اچانک سے نرم لہجے میں لچک دکھائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنی جانرین سیاست پر مشروط مافی بھی مانگ لی ہے اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیتا ہے کہ حکومت آگے بڑھتی اور معاملات کو سلجھاتی مگر لگتا ہے کہ معاملات سلجھانا حکومت کو اپنے حق میں نہیں لگتا ہے عمران خان کا مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھانا ہی تھا کہ حکومت جو پہلے سے مذاکرات کا ہاتھ کھڑا کھڑ کے بیٹھی تھی وہ پیچھے ہٹ گئی رانہ سنالہ تو کہتے کہ بانی بیٹی آئی کا یہ بیان محض اگر مگر ہے کیا کہا انہوں نے آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں آپ کا ریاکشن کیا ہے نہیں وہ اگر مگری ہے کوئی سیدھی بات نہیں ہے اس آدمی نے کوئی سیدھی بات پچھلے یعنی دس سال میں دوزار چودہ سے لے لیں بلکہ دوزار گیارہ سے لے لیں جب اس کا جلسہ ہوا ہے وہاں لاہور میں تو اس کی سیاست جو ہے وہ نفرت پہ ہے اور فتنہ اور فساد پہ ہے کوئی کبھی اس نے سیدھی بات جو ہے وہ کی نہیں ہے تو آپ اس کو بھی سنواتے نہیں دے رہے ہیں نہیں یہ بالکل اگر مگر ہے جی مگر رانہ صاحب کچھ زیادہ دور نہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جب آپ کہتے تھے کہ ہم تو مذاکرات کے لے تیار ہیں مگر عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں کیا کہا تھا رانہ سنا اللہ نے آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں جی بالکل پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ ہم نے سترہ اٹھارہ میں بھی اور اٹھارہ کی اسمبلی میں بھی پہلے اجلاس میں آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ جناب وزیراعظم صاحب ملک کے حرات بہتر نہیں ہے بیٹھیں چارٹروف ایکانومی کریں ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور ہم آج بھی اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں رانہ صاحب اب تو تیار ہے پی ٹی آئے لیکن آپ کی تیاری کہاں گئی سوال یہ ہے کیا پی آئی اس پی آر کے بیان کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی مذاکرات نہ کرنے کی ٹھان لی ہے دوسری جانے پی ٹی آئے نے بھی باتچیت نہ ہونے پر آپشن بی کو واضح کر دیا ہے جلسہ دھڑنا اور سڑکوں کی سیاست یہ ہے عمران خان کا پلان بی عمران خان نے اس کے لیے رہنماؤں کو ہر حالت میں بائیس تاریخ تک جلسہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے پی ٹی آئے رانوما شویف چاہین کا اس حوال سے کیا کہنا تھا آئیے وہ بھی سنتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں آنا ہے ہمیں جگہ درست چاہیے وہ ہم نے بائیس تاریخ کو رکھ لیا ہے آج خان صاحب نے کہا ہے بائیس سے آگے نہیں جائے گا بائیس تاریخ کو آپ نے جلسہ کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے خواہیے ہمیں اجازت دیتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس وقت تک ہمارے پاس اجازت نامہ بھی ہے اور ہائی کورٹ کا حکم بھی موجود ہے ہم جگہ کی حد تک ان سے ٹی سی سے بات کر رہے ہیں جو نو تاریخ کو کنٹر بھی ہماری لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بائیس کو ہمارا جلسہ ہوگا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آگے ہم نے دھرنا دینا ہے یا لانگ مارچ کی طرف جانا ہے وہ فیصلہ بائیس کے بعد ہوگا اب اگر حکومت مذاکرات پر آمادہ نہیں ہوتی اور عوام سڑکوں پر آئے گی کیا جس کی مثال ہم سابقا پاکستان کا حصہ رہنے والے ملک میں دیکھ چکے ہیں بنگلہ دیش میں آنے والی تبدیلی کوئی انقلاب نہیں راستی جبر اور فستائیت کے خلاف عوامی رد عمل تھا جس کے اظہار کا راستہ اسی نظام میں موجود تھا حسینہ واجد نے اس راستے کو بند کرنا چاہا انتخابی عمل کو بد انوان بنایا عدالتوں کو پابند کیا مخالفین کو پسے دیوار زندہ دھکیلہ کسی نے بولنا چاہا تو اس کی زبان کاٹ لی اور یہ باتیں جب ناقابل برداشت ہو گئیں تو عوام کے زبط کا بندھن ٹوٹ گیا حکمران دریں اس دن سے جب مہنگائی بے روزگاری غربت سے تنگ آئے لوگ بھی کراچی لاہور پشاور کوئٹا اور سکھر کی سڑکوں پر نکل آئیں گے ابھی بھی وقت ہے کہ ملک کی خاطر کچھ کر گزریں خدا رہا لیکن ابھی کی خبر ہے کہ حکومت کی جانب سے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا ہے ملک میں بجلی دو روپے پچپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی ہے جس کے بعد انسان یہی سوچتا ہے کہ آخر کار جائیں تو جائیں کہا وطن پاکستان میں رہنے کے لیے ان حکمرانوں نے زندگی ایک عام آدمی کی دوبھر اور جیدن کر کے رکھ دیا اسی سب پر بات کریں گے جی میں ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں خوشید احمد جنیجو صاحب ہے امینے پیپلز پارٹی سے میں ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد اوویس صاحب پی ٹی آئی سے ہیں اور میرے ساتھ غوث ہے محمد غوث ہے مسلم لیگ نون سے آپ تیروں موجود مہمانوں کا شکریہ اور بیفور سٹارٹنگ دی دی بیٹ جی میں نے ایک شورٹ کوئک کمرشل بریک لینا اس کے بعد واپس آرین سٹے ٹی ٹون ملک میں جو جاری اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گی میں ساتھ خوشید احمد ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب اور غوث محمد صاحب موجود ہیں نون لیگ سے ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب آپ کی طرف آؤں گی سر یہ جو بائیس تاریخ کے جلسے کی بات ہو رہی ہے بائیس تاریخ تک کے جلسے کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر جو خان صاحب نے اب اس وقت بتا دیا ہے مذاکرات کی بعد حکومت نے شروع کی اور اب آپ اس کے اوپر رضا مند بھی ہیں لیکن اس کو بازدود حکومت مذاکرات کرنے کے تیار نہیں ہے ایسی صورتحال میں کیسے دیکھتے ہیں ساری سیچویشن کو حکومت کیسے امادہ ہوگی اور پھر بائیس تاریخ تک جلسہ کرنے کی ادایت جو ہے کوئی خاص اس کی وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ حکومت تو آمادہ نہیں ہوگی اس کو پشت پناہ ہی تھی آپ نے دیکھا کہ آٹھ پروری کو الیکشن ہوئے کون میٹنگ تک کی اجازت نہیں تھی پی ٹی آئی کے کسی کیائن لیٹ کو بڑا جلسہ تو ایک بات کی بات ہے بہت ہی اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف جو اس تک ایک کونوک بھی تھے ایک مفرور بھی تھے اس کے باوجود ایک بہت بڑا جلسہ رینج کیا وہاں جس میں وہ اترے ہیں جہاز سے سیدھا ہیلیکوپٹر میں جلسہ گاہ میں پہنچے اور مہاں جا کے انہوں نے ایڈیس کیا یہ ڈائیکوٹومی ہے یہ ڈیبر سینڈرڈ جو ہیں اسی نے قوم کو تبا کیا ہوئے اور یہ قوم بڑی تنقیدی نظر سے یہ غریب لوگ ہیں یہ انپڑڈ لوگ کہہ لیجیے کچھ کہلیں لیکن وہ سب سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پارٹی ٹوٹ گئی پارٹی کے سمبل چھن گیا اس کو الیکشن میں پارٹی سپیشن سے روک دیا گیا اس کے باوجود انہوں نے چن چن کہے کہ یہ امران خان کا قوم سے کہیں گے اس کو ووٹ دیا اور تین کروڑ ووٹ ڈال ہے بی ٹی آئی کو اور امران خان کے لیے اس لیے یہ حالات جو یہ پیدا کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی خطرناک صورت حال جو ہے اس سے ہم دو چار ہوں گے اب ختم کر دینا چاہئے جو کچھ ہو گیا بیٹھ جائے وہ آ کے آپ حال بڑھاؤ بیٹھ کے بعد کی کرو اچھے طریقے سے معاملات کو بھلانے کی کوشش کرو جو کچھ زیادتی ہوئی ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو بجائے اس کے کہ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم جن کے کندوں میں بیٹھ کے آئے ہیں جو وہ ہمارا سارا کام کر دیں گے وہ کیوں کریں گے انہوں نے اگر کوئی کام کے نیشنل انٹرسٹ میں کیا کہ پاکستان میں جو ہے پولٹیکل آنڈریس نہ ہو سمودلی سارے کام ہو جائیں لیکن یہ اس کو بجائے اس کے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے یہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کوئی بڑے کوئی ایسے ہیں کہ اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ہماری ضرورت کی نہیں ہے کہ ہم جو کریں گے وہ ان کے وہ اکار نہیں کر سکیں گے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایک سے ایک بڑھ کے چھڑے میں لوگ ہیں کیا 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 وہ کس ایک 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 گناہ کے آپ دیکھ لیجئے دبائی سے لے کے اور یورپ میں اور کہاں کہاں ان کی پراپٹیز ہیں اور کتنا کتنا اربوں روپیہ انہوں نے ملک سے بعد نکالا ہے کسی ایک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کس ایک کا نام لے لیجئے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات کو خراب اگر کر رہے ہیں تو یہ خراب ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں ان کو اگر یہ جو مگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے وہ حکومت کو دکھانی ہوتی ہے ایک ہاتھ میں ایک سانس میں تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری سانس میں وہ انانسمنٹ آ جاتی ہے کہ جی ہم نے تو فیصلہ کر لی ہے کہ ہم تو ان کو بینک کر رہے ہیں کبھی ایسے بھی آپ نے کبھی دیکھیا مذاکرات ہوتے ہیں کبھی ایسے بھی مذاکرات کی دعوت کسی کو دی جاتی ہے تو یہ معاملات جو ہیں یہ بگاڑا جا رہا ہے اس کو ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت کہ یہ جتنے خراب رہیں گے عمران خان جیل میں رہے گا اور یہ حکومت کرتے رہیں گے ایسا نہیں ہوتا نیچر کے اندر ایک ہی چیز جو ہے نا وہ پرمننٹ ہے اور وہ چینج ہے اور یہ جو حالات پیدا کر رہے ہیں یہ بہت بڑی تبدیلی کی طرف ہاں جا رہے ہیں اور یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا لیکن ان کو کوئی خیال نہیں ہے ایکانومی تباہ ہو چکی ہے ملک کی اس کے بوجود ان کا کھانے آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ نوٹیفیکیشن آئے ابھی آپ کو وقت نہیں ہوتا سپیشل نوٹیفیکیشن ایشو کی گئی ہے کہ جو سپیکر پجاب اسمبلی ہے اس کو دس کروڑ پر الوکیٹ کیے گئے ہیں اس کی گاڑی خریدنے کے لئے ڈیپٹری سپیکر کے لئے دوسرے کے لئے وہ جو چیف انسٹر ہاؤس ہے اس کو مزید ریانویٹ کے لئے پتہ نہیں کتنے کانٹیکٹ جو ہے وہ دیا جا رہے بتائیے ایک طرف کھانے کو نہیں ہے آپ تشکول لے کے دھیک مانگتے پھر رہے ہیں دوسری طرف آدم یہ ہے کہ آپ اس طرح سے لیوشلی پیسہ خرچ کر رہے ہیں اگر سنسیر ہارٹ سے آپ کام کریں تو آپ جنیجو صاحب کے مثال لینے جب جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے یہاں پر تو اس وقت بھی ایکانومی کو کچھ اتنی اچھی نہیں تھی انہوں نے بقاعدہ فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر سمیت تمام کیابنٹ میمبر سزوکی گاڑی میں کوئی استعمال کہہ دیں گے اس کے علاوہ کوئی شخص جو ہے کوئی عوضہ دار جو ہے وہ سزوکی سزوکی گاڑی کے علاوہ جو ہون تھاؤنس سی سی کی ہوگی اس سے بڑی گاڑی استعمال نہیں کی جا سکے تو تبدیلی ہے تو لوگ اگر جو ہے سنسیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تو بات کرتے ہیں یہ نہیں کی نون لیگ کی حکومت تھی وہ یونجر صاحب نون لیگ کی پرائم منسٹر تھے لیکن اور کیا ہوا کہ اس سے تمام کے تمام جو ہے وہ ڈی جی آئی ای ایس آئی بھی سزوکی گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کے جاتا تھا تو یہ تونی تلکے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے لیوشتی زندگی گزاریں اور عوام کو آپ تنکین کریں لوگ بھوکے مہمے مر رہے ہیں وہ اپنے گھر کا سامان بیچ کے بیجری کا بل پتہ نہیں پھر بھی کرنا کابل نہیں ہو رہے ہیں کب تک سامان کوئی بیچے گا تو یہ آپ دعوت دے رہے ہیں جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ بہت بہت کم ہیں یہاں لوگ اپنی مسئیبت کے اور اپنی پرشانی کی حال سے باہر نکلیں گے میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے لیے نکلیں کسی کے لیے نہیں نکلیں گے وہ اتنے تنگ ہو چکے ہیں زندگی ان کے لیے اتنی اجیرن ہو گئی ہے کہ باہر نکلیں گے اور وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے اور پھر وہ حبیب جالب کا شہر یاد کر لیے کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تہی تھا تو یہ اس دن سے ڈرنا چاہیے حالات کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے آپ نے سنا آپ نے ان کی طرف سے روز اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے پرائیم میسٹر کی طرف سے کہ جی پرائیم میسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ تو جب تک پرائیم میسٹر ہیں تو وہ ایک دھیلہ بھی تنخاہ نہیں لیں گے اور اپنے پلے سے چائے پانی کا خلقیو اپنے پلے سے کریں گے اور آئی پی پی میں آپ کو معلوم ہے کہ چنیوٹ کا جو یونٹ ہے آئی پی پی کا وہ کس کا ہے شہواز شریف کے بیٹے کا ہے سلمان شہواز کا جی اور اربو روپیہ منتلی ویڈاوٹ ایک یونٹ دیئے بغیر وصول کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا توائی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کس طرف ہم جا رہے ہیں یہ منافقت جو ہے گھنگی طرح کھا رہی ہے ہمارے ملک کو اور یہ لوگ جو ہیں والچر بن کے اس ملک کا بھی بھی نوچ رہے ہیں مردہ جسم کو میں تو دکھ سے یہ باتیں کر رہا ہوں اور میں ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کھوں گا خدا کے لیے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے نیشنیسٹ بنے ہم سب مل کے پاکستان کے لیے سب کچھ کریں اور ڈسپیشونٹ ہو کے سوچیں اپنی ایگو کو ایک طرف پھینک دیں کوئی حرج نہیں ہے پاکستان کے لیے ڈسپیشونٹ ہو کے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ نے دیکھا کہ جب یہ پیڈیم کی حکومت تھی تو پیڈیم کی حکومت میں ٹی وی کے اس وقت اب تو شاید خاکان حباسی صاحب نے وہ چھوڑ کے الگ ہو گئے ہیں اس وقت ان کی حکومت کا حصہ تھے وہ اور انہوں نے اس وقت پپلیکلی اعلان کیا ٹیلی وین کے اوپر کہ یہ آٹا جب نواز شریف شہباز شریف صاحب نے تقسیم کیا غریب لوگوں میں بیس عرب روپے کا یہ حیرہ پھیلی کر گئے ہیں اس کے اندر ضرور آٹے کے اندر غریب لوگوں کے لیے تو جہاں یہ یہ انداز ہو حکومت چلانے کا اور پبلک ایک شیکر کو خرچ کرنے کا یہ انداز ہو تو وہ کہاں گئے جن کے امت ہی ہیں ہم ساتھ اکامین رسول پاک کو جو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا تھا اس وجہ سے دیا تھا اور جو یہ پرسیلیٹی میں سے ان کی یہ چیزیں اپنا لے گا وہ قومیں آگے نکل گئی ہیں چاہے وہ اسلام کے دائرے میں ہیں یا نہیں ہیں ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کس مرافقت سے ان حالات میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ یہ تو اہم مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم تھوکے اہم ایک یہ بند کمروں کی شاصلت کو ختم کر کے کھولے میدانوں میں آئیں اور وہاں پہ جلسے جلوس بھی ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ ہو یہ بڑا خطرناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے اس کو ختم کہیں تو ختم کرنا ہوگا اور کوئی اس کے لیے کسی کو بڑا بننا ہوگا اور جو بڑا بنتا ہے ختم کرتا ہے سب بڑا بنتا ہے تو میرا تو یہ انیلیسز ہے جو حالات کا سامنے آپ کے میں تو بہت بڑا خطرہ دیکھنا ہوں آئندہ کیلئے جو ہوتا ہوا نظر آرہا ہے ٹھیک ہے خوشید احمد جنیجو صاحب آپ کی طرف آنگے خوشید صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری جی جی آرہی ہے خوشید صاحب آپ نے ابھی احمد اویس صاحب کی گفتگو سنی اور پی ٹی آئی کا آپ میں موقع بھی جانا سب پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس سارے معاملے کو آج تو خیر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے موقع پہ جہاں بات ہوتی تھی کہ حکومت کی پالیسیز کی اوپر پیپلز پارٹی کا اعتراضات تھے کافی سارے لیکن اس کے باوجود اس کے صدر مملکت نے آج الیکشن ترمیمی بل پر جسخت بھی کر دیا ہے ایوین گیزٹ ٹو نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا ایک طرف دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گووننس کے معاملات ہیں چاہے وہ صوبوں میں دیکھیں ہم اور چاہے وہ ہم مرکز میں دیکھیں وہ تو وہی کے وہی ہیں آج بھی پریس کانفرنس ہے آج بھی پریسز ہوئی ہیں بہت ساری اور بلکہ آج تو وہ علمہ مشایق کانفرنس چیف نے بھی خطاب کیا ہے وزیراعظم نے بھی خطاب کیا ہے ساری چیزیں چلی ہیں لیکن اس کے باوجود جو گووننس کے اشیوز ہیں جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملنا ہے وہ عوام پوچھتے ہیں کہ وہ ریلیف کدھر ہے اس کے اوپر حکومت کیا کر رہی ہے وہ جماعت خاص پر جو حکومت میں بیٹھی ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں اور کیا دیکھ رہی ہیں جیسے اب اس وقت جو ہے بلک کے اندر بہت ہی انسٹینٹی ہے اب اس انسٹینٹی کو جب تک ہم لوگ ختم نہیں کریں گے ہم دو آگے نہیں پڑھ سکتے اب جو بھی ہماری بجٹ آئی تقریباً نینٹین بلی ٹریلین آئی اب اس میں سے فائیو فیفٹی ٹو پرسن جو ہے ہم لوگ سروسنگ گریک میں جا رہا ہے اب اس وقت ریزرف جو ہمارے ہیں وہ تقریباً جو ہے چفٹین بلین ڈالر سے نین جو ہے وہ اپنا اسٹیٹ بینک کے پاس ہے پانچ جو ہے وہ تقریباً جو کمیشل بینک سے ان کے پاس ہے اس کنڈیشنز میں ظاہر ہے گووننس جو ہے چلانا بہت مشکل ہے اب اس انسٹینٹی کو ختم ہونا چاہیے جب تک یہ انسٹینٹیٹی ختم نہیں ہوئے گی اور آگے نہیں بڑھ سکتے پہلے ظاہر ہے موقف یہ ہی تھا کہ سب بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں ہمارے جیمن صاحب نے پہلی جو سپیچ کی اسیمبلی کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے وہ بس نہیں یہی بات کی ہمارے صدر صاحب نے جو آصف علی صدر صاحب نے بات کی وہ بھی یہ کی کہ بھئی آپ بیٹھ کے جنب بات کریں اور بات کرنے سے ہم یہ مسئلی حل ہوتے جب تک بیٹھیں گے نہیں مسئلی حل نہیں ہوئے گی اب باتیں جو ٹکراؤ سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے بہتنے سے کہیں نہیں کہیں جو نا حل دکل آتا ہے اس وقت جو کنڈیشن جو اس کی ملک کی ہے وہ آپ کو دیکھ ستی ہیں ملکستان کی کی حالت ہے کی پی کے کی حالت ہے پوری ملک کی اور آن جو ہے اب سٹیشن وہ اتنی اچھی نہیں ہے ظاہرہر اس میں سبوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا اور ایک پلیٹ فارم پر بات کرنی پڑے گی جو صدر صاحب نے جو ابھی جو آرڈینس میں جو دستا سب کی ہے ظاہرہ یہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے تھیم اس میں ترمیم کچھ ہی نہیں ہوا ہے مگر اس کو جو ہے ظاہرہ کے ایک ڈیوائیڈ ہے آپ کو اپنا خود دیکھا کہ سپرین کورڈ جو وہ ڈیوائیڈ ہے کہیں پر کچھ جیج کی سائیڈ پہ اور جس کی سائیڈ پہ ظاہرہ مگر وہ چیزیں جو عمومن جو کانسٹویشن میں ہے ان کو ہی ہمیں آگے لے کے چلنا ہے پہلے بھی تقریبا ٹوئنٹی سکس امینڈمنٹ تھیم جس کو جو ہے آسف زیادہ ری صاحب نے امینڈمنٹ کو ختم کر کے اور ایٹین جو ہے امینڈمنٹ کر کر جو ہے پاور جو ہے اپنے اسیمبلی کو دی تو اب بھی سپریم پاور جو ہے وہ اسیمبلی ہے نیشنل اسیمبلی میں جہاں پہ وہ کانسٹویشن جو ہے جو بھی بنا ہے اس کو آگے اس کو جو ہے اس کو توڑا اس کو مسخت نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے تشریق کیا جاتا ہے مگر تشریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ تین دن کا جو نوٹس ہے اس کو آپ پندرہ دن تک آپ لے تی جائیں کہ تین دن کے اندر آپ شامل نہیں ہوتے ہیں اگر وہ انڈیپینڈنس کو کانسٹویشن جیت کیا جاتا ہے تو وہ پھر جو پندرہ دن تک یہ بات جو کرے جیتنا نہیں تو یہ وہی ہے اور اس وقت بھی ظاہر ہے کہ جو عمومن جو پرائم سٹر صاحب نے جب اپنے چیف صاحب نے جو اس پیش کی ہے وہ بھی اسی ملک کے لیے ہی کی ہے کہ کس نے کسے اسے مستقام آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے مستقام کی بہت ضرورت ہے سبوں کو ٹیبل پر بیٹھ کے جو بات کرنے کی بات بیٹھنے کی بہت ضرورت ہے صرف یہ ہے کہ اعتماد بحال اور اعتماد اس لیے بحال نہیں ہو رہا ہے کہ اپنا خان صاحب جو ہے اس نے یو ٹرنز اتنے لیے ہیں اتنے لیے ہیں شایدی سعصت میں کسی نے یو ٹرنز کی جب کہتے تھے یو ٹرنز آپ کیوں لے رہے ہیں کہ یہ سعصت کا ایک قصہ ہے مہارہ ہم نے مہارہ ہم نے مہتبہ بین عظیب بھٹو صاحب کو دیکھا ہم نے بھٹو صاحب کو دیکھا ہم نے سبوں کو دیکھا آسف صاحب کو کسی بھی یو ٹرنز اتنے ہی نہیں لے رہے ہیں یو ٹرنز سیاست میں ہوتے ہیں اتنے نہیں ہوتے ہیں اب یہ اعتماد جب تک بحال ہو اعتماد بحال ہوگا میرے سمجھتا ہوں کہ ملک اس دلدل سے دکھلے گا اور اس وقت اعتماد بھٹو صاحب کو دیکھتا ہوں اس مسئلے کو حل کریں خوشرید صاحب کیسے بیٹھیں گے خان صاحب نے مذاقرات دی اعتماد کرنا جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب نے مذاقرات کی آفر دی تو حکومت پیچھے نٹ گئی دیکھیں مذاقرات پہلے گورنمنٹ نے دی تو خان صاحب پھٹ گئے خان صاحب نہیں کھڑے ہو رہے تھے اب خان صاحب دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کھڑے ہو رہے ہیں اس میں کوئی کوئی رول پلے کرے گا کسی نے کسی کو رول پلے کیا جائے کسی نے کسی کو آگے لیا جائے تو وہ جو رول پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سینٹ اغاؤ صاحب آپ کی طرف ہوں گے سینٹ اغاؤ صاحب کو اواز آ رہی ہوئی ہم یہ اواز آ رہی ہے سینٹ اغاؤ صاحب خان صاحب مذاقرات کیلئے تیان اب حکومت پیچھے چلی گئی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں ہم تو مذاقرات کیا رہے ہیں ہم تو پہلے بھی کہا کہ جمہوری لوگ ہیں جمہوری جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ٹیبل پر بیٹھ کے مسائل کا حل نکالتے ہیں ایسی فضاء بناتے ہیں کہ جی سارے جماعتیں ملکے بیٹھیں دیکھیں یہ جتنی پیکئی والے ابدان بازی کر رہے ہیں وہ ایسی فضاء بنا دیں کہ کٹھے بیٹھ ہی نہ تک تو دانہ گورہ باری ہوتی ہے مسلمی قنون پر حکومت پر یہ کر دیا وہ کر دیا آپ دیکھیں کہتے ہیں حالات جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں حالات کیسے پی کریں ہمیں مشورہ دیں ٹیبل پر بیٹھیں کہ آپ اس طرح حالات بہتر ہو سکتے ہیں بیجی کے بل کس طرح کام ہو سکتے ہیں بیجی کے ساتھ سسی ہو سکتی ہے ایسی فضاء کیسے ہونا چاہیے تو یہ مشورہ دیں نا آپ اس طرح ہم نے تو جوانت صاحب نے یہی مشورہ دیا ہے پاکستان ہم سب کا ہے اور حالات بھی آپ کے سامنے ہیں پاکستان کتنی لیابیٹسیاں کتنا پیسے دینے ہیں مارک آپ کتنا دینا ہے آپ ہم مشورہ دیں کہ کس پاس سے کیا پیسے نکالیں آج شہباز صاحب نے بھی اعلان کیا ہے اس سے پیڑے ہوئی پی ڈی ایس پی کے جو ترکیاتی فرانجنگ جو ہمارا ترکیاتی بند ہے اس سے پچاس ارب نکال کے جو لوگ دو سو یونٹ تک بھی استعمال کرتے ہیں اور دو سو سے پانچ سو ان کو ریلیو دیا گیا ہے یعنی کہ پچاس ارب پر بدلیں کتنے سوٹ کلومیٹر سڑکیں بند جانے تھی لوگوں کے مسئلہ نہ دے لیکن چونکہ ریلیو کو بندہ مسئلہ اس وقت بجڑی کا بل ہے تو اس سے نکال کے سہ دے دی ہیں تو ہم تو اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں اور کوئی یہ ہمیں احمد عبیر صاحب ایگو کا تانت ہے رہے ہیں ہم نے کوئی یہ کوئی نہیں دکھائی ایگو تو ان کلیٹر نے دکھائی ہے وہ تو کہتا ہے میں نواشنی کے ساتھ نہیں بیٹھتا اور شہباز کے ساتھ نہیں بیٹھتا یہ فارم سنتانی بیالہ ہے اور میں زنداری کے ساتھ نہیں بیٹھتا میں آرمی چیز سے ڈریکٹ بات کرنا چاہتا ہوں یہ آرمی چیز سے کیا آپ سیاسی لوگ ہیں سیاسی بنوں سے بات کریں اگر وہ آپ سے بات نہیں کنا چاہتا انہوں نے کٹیگوری کے لی اس پارے کہہ دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اس کو ہمارا ساتھ بیٹھے ہم اس کا کوئی بے آوٹ نکالتے ہیں ہم بے آوٹ اس پوزیسر میں ہیں کہ ہم پیچ میں ایک کھل کر کرداز آ کر اس کو جہر سے باہر نکالیں لیکن کچھ یہ سیاسیتان تو بنے نہیں تھی کوئی ہماری بات تو مانیں ایک دفعہ انہوں نے اچھکزائی کو کہا کہ ہمارے جیے مذاکرات کرے گا دوسرے دن ڈنائی کہتے کریں ہم اچھکزائی کے ساتھ اپنے طور پر کریں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہر چیز کا انہوں نے مذاک بنا لیا ہے پرسوں میں پاہلے میں تھا اس کیا سمیہ کے جناسہ وہاں اپوزیشن لیٹر کے کمرے میں سارے جلالت ہو رہا تھا پی ٹی پی ٹائنگ کے جو شیئے کولر تھے اور اچھکزائی صاحب پیچارے بیعت کھڑے تھے ان کو باہر رکھا ہوا تھا کھڑے نہیں تھے ان کو رکھ ہوا تھے کہ ابھی میٹنگ ہو رہی آپ نہ اندر آئیں اور تو اب اس پرنے کے لئے کہ وہ چاہے کیا مذاکرات کرے گا ان کے بیعا پر تو یہ ہر چیز کو انہوں نے مذاک بنا لیا ہے یہ لوگ سیاسی جماعت ہے نہیں ایک حجوم ہے جوشیل حجوم ہے پاگہ پیٹا ہے کبیدر کبیدر بہت سائے پرشر گس بنے ہوئے ہیں اور کوئی ایک بات کرتا ہے دوسروں کو ڈلائی کر رہتا ہے تو یہ لوگ سیاسی لوگ ہیں نہیں جب تک سیاسی لوگ نہیں بنیں گے سیاستان بھی بنیں گے سیاسی جماعت نہیں بنیں گے تو گزارکرات نہیں ہو سکتے اور جتا ہم ساتھ کی تھی گزارے ہیں کوئی یہ اس طرح کے سانب کرنے دینا ہے کہ یہ فلانس سے پیسے نکار ہو فلانس سے نکار ہو تو یہ ہمارے ٹیبل جو بار ساتھ پیٹھیں اور کہاں سے ایک خطے کم ہو سکتے ہیں وہاں جیتی آ رہے ہیں اور وجہ پھر شہباز صاحب اکیلے تو پاس نہیں کیا تیس سو اچھاٹھ میبران تھے سابنی کی قصت رہیس کے منظور ہو رہے ہیں آئی میں بجیٹ ہوں تو اعلانیدان کہتے ہیں کہ انہی کی شرائط پر ہم نے پروجیٹ بڑھائے وہ کہنا ہے کہ یہ اب آئی صاحب پولی نے کی تو ہم آپ کو نیکس کر دی کسی دیں گی اور یہ سارا کرواڑ پیٹھیں ہی نے کیا ہے یہ جب اٹھارا حکومت میں ہے تو خان صاحب ڈٹ گئے پھر میں تو آئی میں سوال دی جاؤں گا پھر دس مہینے بعد جب کہے اور اب اپنا وزیر خزان جو تھا صد عمر اس کا فارق کر دیا اور پھر آئی بف کا خوزیر خزانہ لے آئے پھر اس نے تو جوہی بف ہوتا ہے وہ تو اس پارت کو انکشورت ہوتا ہے کہ ملک چاہے بھاڑ میں جائے چاہے غریب مر جائیں ان کو سجیہ ہوتا ہے کہ جو میں کردہ دے رہا ہوں جو وہ مارک اپس صاحب مجھے کس طرح واپس آ سکتا ہے تو اسی کڑی خرط لگاتا ہے غیب اموری صورتحال پاکستان کو تو تمام سیاسی جبانے جماعت کو زمنداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ٹیبلو پیٹھنا چاہیے ایگونی بنانے چاہیے خان صاحب کوئی ایک جی ذہن میں کرتے چاہیے کہ وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا جہاں آپ رابطے کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آرمی کی بیرے سے بات کریں جب کوئی کرے وہ کوئی بھی نہیں کرے گا سیاسی جماعتیں بات کروں سیاسی جماعتیں پاکستان کلوی رستہ نکالیں گی اور آپ کلوی رستہ نکالیں گی جس طرح کی آپ نے وہ نو مئی کی واقعات ہوئے ہیں اور نو مئی کی واقعات جس طرح آپ کے لوگوں نے چوہدار کے مجسموں کے ساتھ اور چوہدار کے صحابی کے ساتھ جب کی ہے یا کور کمانٹر کے حد پر حملہ کی ہے وہ کہاں صاحب کہتے ہیں مجھے ثبوت ہو جی جہاں اگر میرے لوگ ہیں میں معافی بانگنوں گا پھر ثبوت سارے ویڈیو آ رہے ہیں مراسیز کا بیان چرہ رہے ہیں شہر جار حریدی کا بیان چرہ رہے ہیں جی ایج کے سامنے کٹھے ہو جاؤ اور آسیز کہہ رہا جی آپ تو سارے سارے جگہ بتاتی ہیں کہ ہاں کٹھاؤنے آپ فوراں ہاں کٹھے ہو جائیں تو اس سے بڑے اور کیا ثبوت ہوتی ہے جیوڈیو شرکمیشل کیا بنانے کی خان صاحب کہہ رہا ہے جیوڈیو شرکمیشل بنو سارے چیز سامنے ہیں تو خان صاحب کو ابھی سمجھ نہیں آئی رہی تو اس کو چاہیے کہ کبھی قیلے میں بیٹھ کے غور کریں خان صاحب کوئی یہ سبجھائیں کہ ملت کس طرح نہیں چلا کرتے اور نہ آپ کو معافی اس طرح ملنے والی ہے تو میرے خان میں اب تو خان صاحب اس طرح کس طرح آجانے چاہیے لیکن یہ پھر تو ابھی حبید جالہ کوئی شیر سنا رہے تھے ابھی حبید صاحب مجھے تو سمجھ دیا شیر شاری کے تو وقت نہیں ہے یہ تو کام کرنے کا وقت ہے ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں ہے ہم نے بڑی کچھ نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اگر نہیں بیٹھیں تو زیادہ دو آزار تیرس میں اٹھارہ تک پیروں نے یہ ہی کیا تھا دھرنے اور پتہ نہیں سبل نافرمانی اور بیئے کے بیل جلدان اس قسم کے ڈرامنے کی تھے لیکن ہم پھر بھی انشاءاللہ اس وقت کی جاری رکھا ہوتا انشاءاللہ پانچ سار بعد ہم ملک کو ریزار دیں گے اور جنرلی سے انشاءاللہ حوام کو بیڑی کے ادھر میں اور پاکستان کی خاطر ریاست کی ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ملک پچھیں جی ایڈوکیٹ احمد عویس صاحب دونوں پارٹیز کے آپ نے موقع سن لیے میرا سوال یہ ہے کہ اب ایسی سیچویشن میں ایک طرف یہ معاملات جیسے اب یہ آپ نے ان کی رائے سن لیے دوسری طور خوجہ آصف آج کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے دور میں فوجی دالتوں میں مقدمے چل سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں چل رہے تو حکومت کی گولہ باری بھی آپ کی طرف ہے دوسری جانب جو ہے حکومت آپ لوگ کوشش تو کر رہے لیکن حکومت بھی اپنے ناموں سے اور کاموں سے باز نہیں آ رہی ہے اس وقت مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا ہے اور فی یونٹ نرخ میں اضافہ کر دیا ہم لوگ پہلے ہی مر رہے ہیں اب اور مریں گے کہ بجلی کے بل بڑھا دیئے اور دوسری جانب آج یہ خبر ہے سندھ کی کہ جی چھ ہزار سے زائد جو ہے وہ گھوش ملازمین ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آج نظر آئیں تو یہ اس طرح کی ہمیں بے بسی والی خبریں نظر آ رہی ہیں اس پر کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے انفورچنیٹلی بات کریں تو پھر وہ سیاسی جماعتیں یا حکومتیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں صحافی جو ہے وہ فلاں کا ہے صحافی ہے فلاں پارٹی کو سپورٹ کرے لیکن جو اصل باتیں اس کے اوپر تو بات کریں گے نا اب یہ گھوش ملازمین چاہے کے پی میں ہو چاہے سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی ہمارے ہاں کوئی کریکشن کے لئے تیار بھی تو نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کمٹمنٹ اپنے دل میں پیدا نہیں ہوگی کہ پاکستان میں صحیح معنوں پہ آئین کی حکومت ہوگی اور جب آئینی حکومت ہوگی تو پھر رول آف لاؤ ہوگا رول آف لاؤ ہوگا تو جنوی شریح کی ایک جو حیثیت ہے آئین دیتا ہے وہ قائم ہوگی اب مسئیبت یہ ہے کہ یہاں پہ نام کا کانسیٹیوشن ہے پچھلے دھائی سال سے لیکن آپ نے دیکھا کانسیٹیوشن کے ہوتے ہوئے نوے دن کے الیکشن کے سوپر کیا کھرواب کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر اور آئین کے ساتھ نہیں ہونے دیئے گئے ہر وہ حرکت کی گئی کہ جسے وہ الیکشن نہیں کرنے ہونے اور ایک آخر میں آکے یہ شروع کر دیا کہ دی یہ ایک ہی وقت میں سارے الیکشن ہونے چاہیے میں جب آئین میں لکھا ہوئے کہ ایک وقت میں نہیں ہوگا کوئی بھی اسمبلی سے پہلے ٹوڑ لیا گی تو وہ پہلے الیکشن ہوں گے وہاں پر تو میں ہم بتا رہا ہوں کہ جب آئین کی اہمیت نہیں رہے گی تو پھر میٹر بکم فری فر آل یہ فری فر آل سیچویشن ہے خراب کر دیا اب ڈسپورٹیزم ہے رول آف لاؤ رول آف آل سیچویشن ہے بدل گیا اور بلکل نیگر ٹیسپورٹیزم آئین ہے نہ قانون ہے رول آف لاؤ ہے اب یہ معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ پیچیدہ ہوئے ہیں ان کو سمحلنے کے لیے بہت تقدم کی ضرورت ہے اب ایک طرف دیکھیں آپ کو میں آپ کو بتاؤں سبھی آپ فرما رہے تھے ہمارے دوست غوث صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ انہوں نے عمران خان کے دور میں بھی فوجی عدالتیں چلتی رہیں یہ نواز شریف کا پیرٹ فوج سے پہلے تیرہ کی اسمبلی کے حکومت کی بنی تھی تو یہ وہ ملٹری کورٹ اس دور میں انہوں نے بقاعدہ پاس کر کے اسمبلی سے اور یہ اسیبلش کروائی تھی یہ وہ کون ڈیلیمز تھی انہوں نے عمران خان کی طرف سے کوئی ملٹری کورٹ کی طرف سے نہ بنایا گیا نہ کچھ ہے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیئے تھا وہ بھی غلط تھا پیپل پارٹی نے بڑا پوست کیا تھا اس کو لیکن پھر بار خاموش ہو گئے تھے اس کے بعد دیکھئے یہ بات ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حالات پلیتنا ہے جب سپریم کورٹ کو پر یہ ان کا ذہنیت تو یہاں سے ثابت ہوتی ہے نا ایک طرف یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نو مئی کا واقعہ کو سبس سال گزر گیا ایک سال کا عرصہ آپ پوری ڈیٹیل نکال کے دیکھ لیں آپ کے پر سارے کلپنگ مل جائیں گی آپ کو کہ شہباز شریف بضاعتے خود یہ کہتے رہے کہ نو مئی کے واقعے میں جو انہوں نے قوم سے غدداری کی ہے اور جو حملہ کیا ہے ہم ان سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں باہر ہاں انہوں نے ٹیلیوین کو پر آکے یہ بات کی اب نو مئی کے واقعے سے کتنا بڑا واقعہ ہے جب سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا جب ججز کے کوٹ روح توڑ دیئے گئے تھے اور ججز کو بھاگ کر اپنی جان بجانی پڑی سپریم کورٹ کے جو جائشتہ مانتے ہیں وہ واقعہ بھی تو انہی کی طرف سے تھا شہباز دوزر کے چیف انڈیسٹر تھے اور پنجاب سے لوگ سارے بھیجے گئے تھے تو یہ لیکن ماضی کو بھلا دینا چاہیے آپ آگے کو دیکھنا ہے آگے کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس وقت جو ہے جب تک جب تک حکمران غریب نہیں بنے گا تو نہ قوم امیر ہوگی نہ ملک امیر ہوگا ہمارے یہاں پہ حکمران جو ہے وہ امیر ترین ہو چکا ہے قوم غربت ممار رہی ہے آپ آپ دیکھیں دوستہ ہی ایسے حالات میں کیسے بدلیں گے ہم اپنے آپ کو تو اسی پھر ہم سہارہ لیتے ہیں ایک دوستے سکور ویننگ کے لیے ہم سہارہ لیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوگئی تو ہم تاکر پر ہوگئے یہ ہمیں بھول جانا چاہیے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ تو آپ کی حکومت ہو یا ہماری حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو یہ اس کا ایک بڑا چھوٹا سار لیم ہے حصہ ہے کیونکہ گورنمنٹ سٹیٹ میں شنری بڑی پارفور ہوتی ہے اور وہ یہ سارے اس کے یہ حصے مل کے اس کو طاقت پر بناتے ہیں لیکن آپ نے اس کے ہاتھ میں اپنی داڑی پکرا دی ہے تو بیٹھ کے تماشا دیکھنے ہم سارے ٹھیک ہے خوشید صاحب آپ سے بھی اور سینٹر غوث سے بھی خوشید صاحب چلیں پی ٹی آئی کا رونا ہم بہت رو رہے ہیں ہم بہت ان کو تین سارے تین سال ملے پچھتر سالوں میں اوورال دیکھ لیں ہم نے کیا کیا ہے دو بڑی پارٹیاں آپ کی اور پی ایم ایل این کی وقتاً فا وقتاً اقدار کا حصہ رہیوں اور آج بھی ہیں مہنگائی کے بارے عوام پر بجلی کا بم ایک اور گرا دیا ہے فی یونٹ میں پھر اضافہ ہو گیا ہے ایک طرف ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں گھوشٹ ملازمین کی پھر سے فیرستے نکل آئی ہیں اور سائز چیزیں گووننس کے معاملات یہاں سندھ میں تو اب آپ کو ماشاءاللہ تیسرا تینیور ہو گیا ہے کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے دیکھیں آپ نے یہ مہنگائی تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے تو وہ ایپ پی کے مسئلی جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ پڑے گا کہ کس طرح شروع ہوا ہے ڈیارہ شروع تو جو کہا ہے بی بی سابا کی حکومت میں ہویا ہے وہ دو ہزار تقریباً ڈینٹی تھری میں میں حکومت میں ہوئے تھے مگر وہ بھی ایک دائریک اندر سے اب اب یہ 3,000 ڈیارہ کا وارڈ ڈیچیٹی پڈیوز ہو رہی ہے اور جبکہ ہمارے جو گرنٹ میں جو ہے جو ہے جو کپسٹی یہ ہے وہ 19,500 ہے اور جو لوگوں تک جو پوشٹی ہے بجری وہ تیرہ ہزار چھے ہزار جو ہے تقریباً لوسوس میں چلی جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا ایک وشیر سکل ہو گیا ہے جسے پورے پاکستان کے لوگ جنس میں پس گئے ہیں اور جو پرلے 36.3 اور 6.5 اور 7 سنٹ میں جو گرنٹی خرید جاتے ہیں اب وہ پوری دنیا میں مہنگے میں مہنگ ہوئی جیے وہ پاکستان میں وہ 17 سنٹ میں ہے تو ظاہر ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اس کو خود دیکھیں اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ جتنے یہ خان صاحب حکومت رہے پولے 3 سال جو ہے آپ دیکھیں یہ جتنا کرزہ لیا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ کرزہ جو پاکستان بنا ہے اس وقت اتنا کرزہ نہیں مگر یہ سارے 3 سال میں اتنا کرزہ لیا گیا اس سے وہ دبل ہی ہو تو ظاہرہ وہ کرزہ ہو گیا تو اس کو ریٹرن کرنا اس کو واپس کرنا تو مہنگائی تو پڑھ نہیں تھی آپ آئینٹ سے آپ کو انہوں نے دون لینا شروع کیا ہم آئینٹ سے ایک دفعہ تو نہیں گئی وہ جس 3 ٹائمز گئے ہیں اب وہ اپنی ترمز کنڈیشنز اس نے پیسہ دیا اب وہ پاس پیسہ نہیں گئے ہوا پیسہ جو لیا گیا وہ بیٹان کے ماں کی پیسے لیا یو ای نے دیا چینہ نے دیا مطلب پی ٹی آئی کے 3 سال پاکستان کی پچھتہ سالہ سیاست پر بھاری ہے یعنی کہ صرف 3 سال نہیں چکرہ میں 3 سال میں ظاہر ہے اس میں انہوں کو کرزہ جائے ٹھیک ہے استعمال جاگئی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہے سینٹر غوظ صاحب آپ نے پھر بجلی کے نرخ بڑھا دیئے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ عوام کیا خودکشی کریں کیا کریں کیسے جی ہیں جی سینٹر غوظ صاحب سینٹر غوظ کی مجھے آواز نہیں آرہے سینٹر غوظ صاحب سے مجھے یہ پوچھتا تھا لیکن مجھے ان کی آواز نہیں آرہی اور ٹائم بھی ختم ہو گیا پروگرام کا جی بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کو خوشید صاحب آپ کا احمد عویس صاحب آپ کا اور سینٹر غوظ ہمائے ساتھ تھے جی اسی کے ساتھ اپنی میز بان صفی کو دیجئے جلد پاکستان زندہ بات